بجھٹ دوہزار چوبیس میں حکومت نے پراپرٹی پر کتنا ٹیکس لگایا نئی ٹیکس سلیبز مطارف کروائی گئی فائلر پر کتنا ٹیکس آئے گا نان فائلر پر کتنا ٹیکس آئے گا اگر آپ ان ایکٹیو فائلر ہیں تو آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا میں ہوں رانب کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بار وقت مل سکیں بجل دوہ در چوبیس میں حکومت نے پراپرٹی پر نئے ٹیکس آئیت کیے ہیں نان فائلر کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالا گیا ہے اور فائلر کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا ان دونوں کے علاوہ حکومت نے ایک نئی ٹرم بھی مطارف کروائی ہے اگر آپ فائلر ہیں اور آپ سلانہ اپنے گوشوارے نہیں جمع کرواتے آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو آ رہا ہے تو ان ایکٹیو فائلر کے اوپر بھی انہوں نے بوجھ بڑھایا ہے تاکہ وہ اپنے گوشوارے سلانہ بیس پہ بقائدگی سے جمع کرواتے رہیں اور ان ایکٹیو کوئی بندہ رہ نہ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر حکومت نے نان فائلر کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا ہے تاکہ وہ اس ٹیکس کے بوجھ سے بچنے کے بجائے وہ فائلر ہو جائے اور اس طرح ٹیکس نیٹ بھی بڑھ سکے گا اور ٹیکس کولیکشن میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے میں بات کروں کہ اگر کوئی آپ پراپرٹی سیل کر رہے ہیں تو آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نے کوئی بھی پراپرٹی 50 ملین سے نیچے پرچیز کی ہے تو اس پر فائلر اگر آپ ہیں تو آپ کو 3% پے کرنا پڑے گا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 12% پے کرنا پڑے گا فائلر کی تو سمجھ آتی ہے چلیں انہوں نے پہلے بھی یہی ٹیکس تھا 3% تھا ابھی بھی انہوں نے 3% ہی رکھا ہے فائلر پہ وہ نہیں ڈالا گیا پانچ کروڑ سے نیچے کی پراپرٹی جو بھی آپ پرچیز کریں گے اس پر 3% پے کرنا پڑے گا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 12% پے کرنا پڑے گا لیکن ان دونوں کے بیچ ایک نئی ٹرم بھی آ گئی ہے اگر آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو ہے تو آپ کو پھر 6% ٹیکس پے کرنا پڑے گا اگر آپ اس ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گوشوارے جمع کروائیں گے اپنا سٹیٹس ایکٹیو رکھیں گے then آپ کو 3% پے کرنا پڑے گا یہ 3 مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں اسی طرح انہوں نے ٹیکس لیبز بھی 3 مختلف ڈیزائن کی ہیں اگر آپ پراپرٹی پانچ کروڑ سے کم لیں گے تو اس پر ٹیکس کی نویت کچھ اور ہے اور اگر آپ پانچ کروڑ سے دس کروڑ کی پراپرٹی پرچیز کریں گے تو اس کی ٹیکس نویت کچھ اور ہے اور اگر آپ دس کروڑ سے اوپر جاتے ہیں تو اس کی ٹیکس نویت ہو رہا ہے تو یہاں حکومت ایک نائن صافی کر گئی ہے میڈل کلاس کے لیے لور میڈل کلاس کے لیے کہ وہ یہ کہ دس کروڑ سے نیچے تو انہوں نے تین سلیبز بنا لی لیکن دس کروڑ سے اوپر ان لیمٹیڈ انہوں نے کوئی سلیب نہیں بنائی یہاں مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی نیت میں فطور تھا انہوں نے بڑے بڑے بیوروکریٹس بڑے بڑے لوگوں کو بچا لیا اپنے ہمپلہ لوگوں کو بچا لیا لیکن دس کروڑ سے نیچے انہوں نے تین سلیبز دے دی اس میں تھا کہ ہر بندہ جو بھی تھوڑا سا میڈل کلاس ہے یا لوڈ میڈل کلاس ہے وہ بچا رہا ہے اسی میں ہی پیس جاتا ہے اور اوپر جتنی الیٹ کلاس ہے ان کو کھولے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا کھولے میدان کے اندر تو یہاں پہ میں سمتا ہوں کہ یہاں پہ نائنصافی کی ہے دوسری جو کٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پانچ کروڑ سے لے کے دس کروڑ کی کٹیگری میں جاتے ہیں اور اتنی مالیت کی آپ پراپٹی پرچیز کرتے ہیں تو فائلر کو سڑھے تین پرسنٹ پی کرنا پڑے گا اور نان فائلر کو سکسٹین پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور اسی طرح جو نئی تیسری ٹرمز ہیں ان ایکٹیف فائلر کو وہ سات پرسنٹ ٹیکس پی کرنا پڑے گا یہ یاد رکھیں پانچ کروڑ سے لے کے دس کروڑ کے بیٹمین جتنی پراپٹی آپ پرچیز کرتے ہیں یا ڈیکلیلڈ کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی پراپٹی پرچیز کی ہے تو اس کی عمالیت آپ نے سات کروڑ پرکی ہے تو اس میں سیڑھے تین پرسنٹ فائلر اور نان فائلر سولہ پرسنٹ اور ان ایکٹیف فائلر سات پرسنٹ پی کرے گا اور اگر آپ نے سات کروڑ کی پرپٹی پرچیز کی ہے اور آپ نے اس کی ڈیکلیلڈ اماؤنٹ تین کروڑ یا چار کروڑ رکھی ہے تو وہ پہلی قسم کی سلاب میں وہ کنسیڈر کیا جائے گا اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کو نہیں دیکھا جائے گا اس کی ڈیکلیلڈ اماؤنٹ کو دیکھا جائے گا جو اس نے ڈیکلیلڈ اماؤنٹ کی ہے تو وہ اس سلاب میں فائل کرے گا جس سلاب کی اس کی ڈیکلیلڈ اماؤنٹ ہے اور اسی طرح اگر آپ تیسری کٹیگری میں جاتے ہیں یعنی کہ تیسری سلیبز کو پار کرتے ہیں دس کروڑ سے اوپر کی پرپرٹی پرچیز کرتے ہیں اور اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو چار پرسنٹ پی کرنا پڑے گا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو بیس پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور اسی طرح اگر آپ ان ایکٹیف فائلر ہیں یعنی کہ لیٹ فائلر ہیں تو آپ کو آٹھ پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا یہ تینوں کٹیگریز آپ کو میں نے پرچیزنگ پر بتائی ہے یہ پرچیزر پر ٹیکس آید ہو رہے ہیں اور اگر آپ سیلر ہیں تو سیلر کے لیے میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیئر سے بتاؤں گا کہ ان پر کتنا ٹیکس آید کیا گیا ہے یہ پرچیزنگ کی حد تک تھا اس میں حکومت نے صاف بدنیتی ظاہر کی ہے کیونکہ انہوں نے دس کروڑ سے نیچے تین سلیبز بنا کر اور ہر قسم کے لوگوں پر بوجھ ڈالا ہے لیکن دس کروڑ سے اوپر کی پرپرٹی پرچیز کرنے والوں پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں ہے دس کروڑ سے لے کے اسلامباد میں آپ کو چار کنال آٹھ کنال ڈیڈ عرب دو عرب روپے تک پرپرٹی مل جاتی ہے ان لوگوں پر کوئی زیادہ اضافی بوجھ نہیں ڈالا لائک اگر آپ یہ دیکھیں ڈیڈ عرب روپے کی کوئی پرپرٹی پرچیز کر رہے ہیں تو وہ بھی چار پرسنٹ پے کر رہے ہیں اور گیارہ کروڑ پے والا بھی چار پرسنٹ پے کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا کہ ہم میڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ سرسر زیادتی ہے اگر آپ سلیب بناتے تو ایسے بناتے دس کروڑ سے لے کے بیس کروڑ تک کی الگ سلیب ہوتی بیس سے پچاس کی الگ ہوتی پچاس سے سو کی سلیب الگ ہوتی سو سے انلیمٹی ڈاب کر لیتے چلے وہ ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آتے ان پر زیادہ ٹیکس بوجھ ڈالا جاتا تاکہ بڑی بڑی مچھلیاں آپ کے پھندے میں ضرور آتی لیکن وہ پھندہ آپ کا ہی تو لگایا ہوگا اب وہ کیسے مچھلی آ سکتی ہے بڑے پھندے میں کیونکہ چور دوسرے چور کو ہی افاظت کرتے ہیں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک چور ہے کیونکہ انہوں نے بڑے لوگوں پر ہاتھ حلقہ رکھا اور میڈل کلاس لوگوں کے اوپر ہاتھ باری کر دیا یہ نائنصافی ہے یہ سراسر حکومت کی بدنیت ظاہر ہوتی ہے اس سے بظاہر یہ تو لگ رہا ہے کہ پرپرٹی جو اسلامباد کی حد تک ہے اس پر تو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ پنجاب یا لاہور یا سندھ میں جائیں تو وہاں پہ نان فائلرز کی تعداد کافی زیادہ ہے وہاں پہ پرپرپرٹی پر اثر ضرور پڑے گا کیونکہ نان فائلرز اتنا ٹیکس نہیں دیں گے اور بل آخر ان کو ٹیکس کولیکشن زیادہ نہیں ملے گی لیکن میں ایک حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کون ایسے الٹے سدھے مشورے دیتا ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو ٹیکس کولیکشن زیادہ ہوگی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس زیادہ لگائیں اور آپ کو ٹیکس کولیکشن زیادہ ملے گی جب سیل پرچیز ہی نہیں ہوگی تو آپ کو ٹیکس کولیکشن کیسے آصل ہو سکتی ہے اگر آپ ٹیکس کولیکشن زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں میری آپ سے رہا ہے کہ آپ کم سے کم ٹیکس لگائیں لوگوں کے لیے سیل پرچیز میں آسانی ہوگی وہ زیادہ زیادہ ٹیکس آپ کو دیں گے کیونکہ سیل پرچیز زیادہ ہوگی ٹیکس کولیکشن بھی زیادہ ہوگی لیکن یہاں پہ الٹا حساب ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ٹیکس بڑھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس کولیکشن زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے اس خام خیالی سے حکومت کو نکلنا چاہیے دنیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت آگے چلی گئی ہے لیکن آج بھی ہم ان بابوں کی طرح چل رہے ہیں جو پرانے سوچ کے مالک ہیں انہوں نے نئی دنیا نہیں دیکھی نئے طریقے نہیں دیکھے کہ ہم نے بزنس کیسے کرنا ہے آج بھی ہم پرانے روایات پرانے کلچر کو لے کر بیٹھے ہیں ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان تباہی کے دانے پر کھڑا ہے تو ٹیکس کم سے کم لگائیں جس سے لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا آپ کو ٹیکس کولیکشن بھی زیادہ ہوگی امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجاز اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ